مسلمانوں کا جب ذکر کیا تو گھس پیٹھیا زیادہ بچہ پیدا کرنے والا میں جس دن ہندو مسلمان کروں گا نا او دن میں ساروزین ایک جیون میں رہنے پی ایم موڈی نے مسلمانوں کو لے کے اور ہندو مسلم کرنے کو لے کے ایسا کچھ بول دیا کہ شوشل میڈے پہ جم کے بوال مجھ گیا اور بوال تو چھوڑیے پورا انڈیا نہیں بلکہ پوری دنیا حیرت میں ہے کہ موڈی جی نے ایسا کیسا بول دیا آپ کو وہ بھی بتانے والا ہو لیکن یہ ساری انفارمیشن دینے اس پہلے ساری ویڈیو بتانے اس پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکیب نہیں ہے تو فڑا بٹ کر دیجئے کیونکہ میں آپ سوچی کے لیسٹر کے اپ ڈیٹ لاتے رہتا تو چینل کو فڑا بٹ سسکیب کر دیجئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں چلیے آپ سبھی کو موڈی جی کے امہان ویڈیو دکھاتا ہو لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو پتھاتا ہو کہ موڈی جی آئے دن کئی ساری سپیچ کے اندر مسلمانوں کا نام دیتے کبھی مسلمانوں کو گھس پیڑے بولتے ہیں زیادہ بچہ پیدا کرنے والا بولتے ہیں کہنے کے ان کے جو کارے کرتا ہے جو ان کے امپی سے کہنے کے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے کئی ساری چیزیں بولتی ہیں لیکن ایسے میں آپ سودادو کل موڈی جی کو پوچھا گیا ہے ہندو مسلم کرنے کے بارے میں زیادہ بچہ پیدا کرنے کے بارے مسلمانوں کے تو اس پر وہ کیا ریپلے دیتے ہوئے نظر آئے کہ پورا انڈیا نہیں بلکہ پوری دنیا حیرانے کے موڈی جی نے ایسا کیسا بول گیا تو آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے مسلمانوں کا جب ذکر کیا تو گھس پیٹھیا زیادہ بچہ پیدا کرنے والا اس کی کیا ضرورت آن پڑی میں حیران ہوں جی کس نے آپ کو کہا کہ جب بڑھ جارے بچے کی بات ہوتی تو صرف مسلمان کا نام جھوڑ دیتے ہیں تو مسلمان کے ساتھ انڈیا کرتے ہیں ہماری ہاں گریب پریواروں میں بھی یہ حال ہے جی ان کے بچوں کو پڑھا نہیں پا رہے ہیں کسی بھی سماج کے ہو گریبی جہاں ہے وہاں بچے بھی زیادہ ہیں تو آپ کہہ رہے مسلمان الگ تھا زیادہ بچہ پیدا کرنے والا الگ تھا میں نے نہ ہندو کہا ہے نہ مسلمان کہا ہے میں نے کہا ہے کہ بھئی آپ اتنے بچے ہو جس کا آپ پارلان پارلان کر سکتے ہیں سرکار کو کرنا پڑے سستیتی مت کرو اس بات مسلمان آپ کو ووٹ دے گا آپ کو ان کے ووٹ کی چاہت ہے میں یہ مانتا ہوں کہ میرے دیش کے لوگ مجھے ووٹ دیں گے میں جس دن ہندو مسلمان کروں گا اُن دن میں سارواجینک جیون میں رہنے یوگے نہیں رہوں گا اور میں ہندو مسلمان نہیں کروں گا یہ میرا سنکلپ ہے اگر میں گھر دیتا ہوں میں سیچوریشن کی بات کرتا ہوں جہاں تک موڈی کا سوال ہے ایک تو میرا جو گھر ہے نا میرے اگر وغیر میں سارو مسلم پریوار ہے تو ہمارے گھر میں اید بھی منتی تھی ہمارے گھر میں اور بھی توہار ہوتے تھے میرے گھر میں اید کے دن خود کا کھانا نہیں پکتا تھا سارو مسلم پریواروں سے میرے ہاں کھانا آ جاتا تھا کیونکہ میرے پریوار ہم رہتے وہیں ہیں میرا گھر وہیں ہیں یعنی پانچ قدم کے بعد مسلم پریوار جب مہرم نکلتا تھا تو ہمارا کمپنسر ہی ہوتا تھا کہ اس سے نیچے سے نکلو جیسے پریقرما کرتے ہیں نا مندیروں کی ہاں تو تاجیہ کے نیچے سے نکلو ہمیں سکھایا جاتا تھا تو میں اس دنیا سے پناہ بڑھا ہوں آج بھی میرے بہت سارے دوست ہیں پرانے تو جیسا کہ آپ نے موڈی جی کا ویڈیو دیکھی لیا ہوں گا اور یقیناً آپ شوق میں پڑھ گئے ہوں گے اگر آپ موڈی جی کے فین ہے بھکت ہے جو بھی تو آپ بھی شوق میں پڑھ گئے ہوں گے بھی حالی کے اندر موڈی جی نے ہندو مسلم کرنے کی کوشش کری تھی مسلمانوں کو گھوز پیڑیا بولتا زیادہ بچے پیدا کرنے والا بولتا اور کئی بار مسلمانوں کو تارگیٹ کرتے ہیں کئی ساری چیزیں بولتے ہیں اور آپ ڈائریکٹ بول رہے کہ میں ہندو مسلم نہیں کرتا مالا وقت بدل گا جذبات بدل گا آپ نے سناوں گا سیم ویسی ہو رہا ہے اس کی سمپتی پر پہلا عدکار مسلمانوں کا ہے اس کا مطلب یہ سمپتی کٹی کر کے کس کو باٹیں گے جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو باٹیں گے گسپیٹھوں کو باٹیں گے کیا آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گسپیٹھوں کو دیا جائے گا آپ کو منجور رہے ایک سو انیس تک ایک دھمین انہوں نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیا زندگی بدل دی ایک سو انیس پہ اتنی اچھی پاتریشپ تلید ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو لیکن آپ مجھے کمینڈ کر کے بتائیں کہ آپ کیا لگتا ہے مہدی جی تھوڑا بہت گھبرا رہے مجھے ایلیکشن نزلک آ رہے مہدی جی ملپ سب کو ایک ساتھ ملپ اوٹ لینا چاہتے ہیں مسلمانوں کا بھی آپ مجھے کمینڈ کر کے ضرور بتائیے لیکن اس پر اسدنا ویسی کیا ہوئے میں آپ کو ان کا بھی ریپلے بتا جیتا ہوں کہ موڈی جی مسلمانوں کے بارے میں بولے اور اسدنا ویسی اس کا ریپلے انجدہ ایسا کیسا ہو سکتے تو میں آپ سکتے دوں اسدنا ویسی نے یہ والا چیز کا ریپلے دیتے ہوئے کیا بولا آپ کو سائیڈوں میں دیکھ رہے ہوں جہاں پہ انہوں نے اپنے سٹیم پر پوسٹ کر رہا کہ موڈی اپنے بھاشن نے مسلمانوں کو گھوز پیٹیا زیادہ بچے پیدا کرنے والا بولتے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان کی بات نہیں کر رہے تھے انہوں نے کبھی ہندو مسلم نہیں کیا یہ جھوٹ سپائی دینیا اتنا وقت کیوں لگ گیا سوال یا نشان موڈی کی سیاست کا سفر سریپ اور سریپ مسلم ویرودی سیاست پر بنا ہے اس چناؤں میں موڈی بھاشپا کے مسلمانوں کے خلاب انگینات جھوٹ اور بے عساب نفرت پھیلائیے کٹ گھرے میں سریپ موڈی نہیں ہے بلکہ جنہوں نے بھی ان کو اوٹ دیا ملکہ اوٹر بھی کٹ گھرے میں جنہوں نے بیان سننے کے بعد بھی موڈی جی کو اوٹ دیا ان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے بولا اس دن اویسید نے ملکہ ڈائریکلی آپ سو دا دو موڈی جی کو ایکسپوز کرتے ہوئے ساری چیزیں لکھئے لیکن اسی پر آپ کا کیا بولنا آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ موڈی جی نے کبھی ہندو مسلم نہیں کیا موڈی جی اکتم صحیح ہو رہے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور اسی کے ساتھ اس وقت کو ضرور شے کریں ضرور فلائے تاکہ لوگوں تک یہ والی انفورمیشن پہنچے